اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اس ٹائم میں نگر ویلی میں آیا ہوں تو یہاں کے نظارے بہت ہی پیارے ہیں ابھی میں نگر کرکٹ سٹیڈیم کی جانب جا رہا ہوں جو کہ دنیا کا بلند ترین کرکٹ سٹیڈیم ہے راستے میں ایک نظارہ آیا ہے بہت ہی پیارا ہے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے یہ پہاڑ مکمل طور پر خوشک ہے یہ بھی یہ بھی اور وہ پیچھے راکہ پوشی ہے بلکہ اس کا ایک حصہ ہے اور بہت ہی برفیلا پہاڑ ہے ہر طرح مکمل برف ہے اس کے تو باقی کی چیز انشاءاللہ تلہ میں آپ کو سٹیڈیم میں جا کے دکھاؤں گا یہ پیچھے ویان آئی تھی یہ دو گاڑیا ان کو راستہ دیا ہے میں نے بائیک میری تھوڑی سی سڑک کے اوپر تھی تو یہ نظارہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ کتنا بیوٹیفل منظر ہے تو اب اس کا اگلا حصہ ویڈیو کا میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں پیارے دوستو یہ میں کرکٹ سٹیڈیم میں انٹر ہو چکا ہوں یہ سامنے کھڑا پہاڑ دیکھیں بلکل دیوار کی طرح سیدھا کھڑا پہا رہا ہے یہ دیکھیں موبائل کافی ٹیڑا کرنا پڑا ہے مجھے یہ اس کی گراؤن ہے کرکٹ سٹیڈیم کی والیکم سلام اور یہ اس کی باؤنڈری والا گلائی میں اس طرح اور وہ سامنے میری بائی کھڑی ہے یہ یہ میرے نیگاڑا ساتھ میں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے ماشاو یہ دیکھیں یہ رکہ پوشی پہاڑ ہے گھر پہ میں نے اس کو دیکھا تھا دوگل ارت ماب کے اوپر یہ دیکھیں ماشااللہ سبحان اللہ یہ چیز دیکھنے کے لیے اتنا آف ٹریک کیا پر ان کی تکلیف کٹی ہے اتنا دوسرے سور کیا لاہور سے تو یہ اس ٹائم اتنا چمک رہا کہ آنکھیں اس کے اوپر ٹھہر ہی نہیں رہی ملی بلکل بھی تو آنکھ پہ نہیں ہے میں نے ساتھ چمک بہت زیادہ ہے اس کی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے اس کا شام کے چار بچ کے بہن منٹ ہوچکیں ہیں اس ٹائم میں اور میں یہاں پہ بیٹھا سانس لے رہا ہوں یہ دیکھیں تیچھے بائی کھڑی ہے میری بہت ہی پیارا ویو ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا حسین منظر ہو گا ادھر سارا دن چلاس کی گرمی برداشت کی ہے حسین نے نکلے ہیں اور اس ٹائم میں تھی ٹھڑی وہاں چل لی ہے یہاں پہ اتنا سکون ہو رہا ہے کہ آنکھیں ایک چھوکا سکتا ہے بچہ ہوں گا کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اس کو یہ دیکھئے صبح میں انشاءاللہ کھو گھلی میں جاؤں گا اس کا ویو اس سے بھی کہیں وائیڈ آنگل بھی آیا ہے اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہے اور یہ تو راکہ پشی کا ایک ویو نظر آ رہا ہے یہاں پہ وہاں پہ تقریباً سارے کا سارا نظر آئے گا اس کی چودہ پدرہ شاکھیں ہیں گلیشیر کی کم سے کم بھی جو نقشے میں نظر آتی ہیں گوگل 3D مائپ کے اوپر ان میں ایک شاکھ جی ہے وہ اوپر ویلی کی ہے اس طرح زیگ زیگ جی ہے وہ گلیشیر نکلتے ہیں اس طرح سڑک کی طرح تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں کیمرے پہ تو ہم یہ چیز اس طرح سے نہیں آپ کو دکھا سکتے جس طرح ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے مقامی لوگ کرکٹ کھیل لے ہیں تو گاڑیاں کافی پیچھے ہیں کوئی تقریباً 20-25 منٹ کا پیدل آستا ہے یہاں سے تو میری سواری چھوٹی تھی یہ والی تو میں اس ٹریک کے اوپر سے بڑی آسانی سے یہاں پہ آ چکا ہوں برحال ٹریک کافی ٹف ہے ہائٹ بھی ہے بھائی کا آج موگلہ کا نقصان ہوگا میرا تو ٹریکو لگا ساتھ ہیدھر مٹی لگی ہے ساری گندی ہوگی بھائی کا اب اس کو میں نیچے جا کے دلاؤں ہوں گا اچھا اس کے بعد صبح کا سفر کروں گا کھو علی کا اس کو واش کروانے کے بعد یہاں سے بھی آپ نظارہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کلیر نظارہ یہاں سے ہمیں اپنی پستہ سیرم نہ ہوں گا یہاں پہ ادھا گھنٹہ راست کروں گا اور ہمیں واپس نیچے مینہ پہ گاؤں میں جاؤں گا شکی آپ سب کالنا ہے موسیقی موسیقی